اززحر ان اللہ سیلطن انسان کے خواب الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں یا پھر خواب کے اندر انسان کو یہ اشارہ مل سکتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی جادو زدہ انسان ہوگا اس کا اور خواب کا بہت ہی گہرہ تعلق ہوگا ٹھیک ہے جادو زدہ انسان کے خواب بہت زیادہ الٹ پلٹ ہوں گے میں آپ کے سامنے وہ خواب بھی رکھوں گا کہ جو جادو کے مریض کو آتے ہیں اور ہم کیسے پہچان سکتے ہیں خواب کے ذریعے سے کہ اس انسان پر جادو کیا گیا ہے دیکھیں جادو کی بہت ساری اقسام میں ہیں ہاری قسم کو یہاں بیان کرنا یہ مناسب نہیں نہ ہی ہو سکتی ہے تو جادو کی جون سے بھی اقسام ہو سب اقسام کا خواب کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کالا جادو ہو وہ لٹکایا گیا جادو ہو کھلایا گیا جادو ہو پلایا گیا جادو ہو دفنایا گیا جادو ہو جو بھی جادو قسم ہو اس جادو کی قسم کا خواب کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہم کو خواب کے ذریعے پتا چلتی ہے کہ اس انسان پر جادو ہے اور کون سا جادو کیا گیا ہے ہماری جو تشخیص کا طریقہ ہے جو سننا طریقہ ہے اگر ہم مریض کی تشخیص کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم خواب کے ذریعے سے پتا کرتے ہیں کہ انسان پر جو جادو ہے اس انسان پر جو روحانی مسئلہ ہے جو بھی جادو کی قسم ہے وہ خواب میں اس کو کون سا اشارہ مل رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی جہتا انسان ہوگا اس کے خواب میں کچھ نہ کچھ علامت حیثی ہوں گی کہ جس سے معالج کو یہ پتا چل سکے کہ اس انسان پر جادو ہے ٹھیک ہے اگر انسان پر جادو ہے تو اس انسان کے خواب پریشانی والے ہوں گے انچائیں والے ہوں گے اس انسان کو بلبلیہ والے خواب آئیں گے وہ انسان کہیں جا رہا ہے رستانی مل رہا کہیں سی کمرے کے اندر قید ہے اس کو باہر نکلنے کا رستانی مل رہا اس انسان کو بلبلیہ کے اندر قید کر دیا گیا ہے وہ بہت باغتا ہے لیکن وہ باہر اس سے نہیں نکل پاتا وہ انسان انچائی پر جاتا ہے لیکن اچانک سے نیچے گر جاتا ہے خود کو انچائی پر چڑھتے ہوئے دیکھنا خود کو انچائی پر چڑھتے ہوئے دیکھنا لیکن اس پر مشکت پیش آنا اور خواب کے اندر مختلف جانوروں کا دیکھنا سانپ بچھو کتہ بینس شیر ایسے جو جانور خطرناک ہیں موزی جانور کیڑے مکوڑے ایسے جانور خواب کے اندر دیکھنا یہ بھی جادو کے وجہ سے اکثر مریضوں کا ایسے خواب آتے ہیں خواب کے اندر گندگی دیکھنا ہیومنشٹ دیکھنا خواب کے اندر باتھروم دیکھنا خود کو باتھروم میں قید ہوتے دیکھنا بندر دیکھنا خواب کے اندر انسان کو اتنے اشارے جادو زیادہ انسان ہوتا ہے اس کو خواب کے اندر بہت سارے اشارے ملتے ہیں اس انسان کے جو خواب ہیں وہ ڈراؤنے ہو جاتے ہیں سیکچولی خواب انسان کو آتے ہیں جسمانی خواب انسان کو آتے ہیں ایسے خواب انسان کو آتے ہیں کہ جس سے انسان کی جو روحانیت ہے وہ بھی تو ڈیسٹرپ ہوتی ہے انسان کی جسمانی اور نفسیاتی جو سوچ ہے وہ بھی انسان کی ڈیسٹرپ ہوتی ہے انسان پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے سوتے ہوئے انسان کو لگتا ہے اس پر کوئی جادو کر رہا ہے کوئی سایہ اس کے ساتھ ہے کوئی جادوگر اس پر جادو منتر جنتر پڑھ رہا ہے جنات اس کو خواب کے اندر آکر ڈراتے ہیں تو ایسے احسان نفاظ کے اندر کہ جادو کا اور خواب کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کبھی کبار ہمیں انسان کی جو واضح نشانی ہوتی ہیں وہ اس مریض میں نہیں ملتی لیکن خواب میں اس کو اشارہ مل رہا ہوتا ہے کس انسان پر جادو ہے اور وہ جادو کس نوعیت کا ہے تو جادو زدہ انسان کو خواب آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کس انسان پر جادو ہے جادو کا خواب کے ساتھ اور خواب کا جادو کے ساتھ وہ بہت کہہرا اور بہت مضبوط تعلق ہے وہ کس وجہ سے اب دیکھیں کہ انسان کو خواب کس ورے لی آتے ہیں انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتے ہیں اور انسان کے جو نفسیاتی خواب ہوتے ہیں یہ تین قسمیں ہیں جو حدیث کے اندر ہیں خواب کی اب جو رحمانی خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اس کو اشارہ ملتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اچھے اشارہ ملتے ہیں اگر وہ اللہ کی طرف سے اس کو ازمائش آنے والی ہیں تو ازمائش کے اس کو اشارہ ملتے ہیں اور دوسری کونسی قسم ہے شیطانی قسم جب بھی کسی انسان پر جادو ہوتا ہے تو شیطان اس کو تنگ کرتا ہے جادو کس وجہ سے کیا جاتا ہے کس چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے جنات کی بدولتی جنات کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے شیطین کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے تو شیطین اور جنات کے انسان کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے جادو ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں بھی شیطین داخل ہو جاتے ہیں جنات اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو رحمانی خواب تو آتے ہی آتے ہیں جس کے ساتھ اس کو شیطانی خواب بہت زیادہ آتے ہیں جادو انسان پر کیوں کیا جاتا ہے آپ کو سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا کامنس ووال ہے کہ جادو کیوں کیا جاتا ہے اگلے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے اگلے انسان کو ڈسرپ کرنے کے لیے اگلے انسان کی جو زندگی ہے اس کو سکون برباد کرنے کے لیے تو شیاطین اور جنات ہر وہ کوشش کرتے ہیں اور جادوگر ہر وہ کوشش کرتا ہے جادو کرنے والا جس پر جادو ہو رہا ہے اس کے سکون کو اس کے چین کو اس کی زندگی کو برباد کیا جائے وہ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی اس لیے انسان کو ایسے ڈراؤنے جان لیوہ موت کے اور پریشانے والے خواب اس لیے آتے ہیں کہ اس پر جادو ہے اور وہ شیعتین اور وہ جنات اس کو ڈرا رہے ہیں اس کو دمکا رہے ہیں اس کا چین برباد کر رہے ہیں اس کا جو سکون ہے اس کو مٹا رہے ہیں تو اس لیے اس کو ایسے خواب دلائے جاتے ہیں ہر جادو کے مریض کو کوئی نہ کوئی ایسے خواب پریشانے والے ضرور آتے ہیں کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ اس انسان پر جادو ہے تو یہ وجہ ہے کہ جادو کی ہر مریض کو بھورے خواب آتے ہیں درونے خواب آتے ہیں کیونکہ شیعتین اور جنات اس کو پریشان کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے جادو کا اگر بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جادو اس نے کیا کہ اس انسان کو راحت ملے سکون ملے اس کا سکون چین برباد کرتے ہیں ہر طریقے سے جسمانی تکلیف سے بھی روحانی تکلیف سے بھی سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی خواب کے ذریعے بھی اس کے رشتہ داروں کے ذریعے بھی اس کے گھر میں لڑائی فساد جگرہ کے ذریعے بھی یہ ساری چیزوں کو ملا کر تو انسان پر جادو کیا جاتا ہے تو انسان کے جو خواب ہیں وہ بہت زیادہ ڈرسرپ کیا جاتے ہیں جادو کی وجہ سے اور یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ میں نے جو آپ کے سامنے خواب بیان کی ہے اکثر اوقات جادو کے مریض کے علاوہ بھی یہ خواب کسی انسان کو آ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان خوابوں میں سے کوئی بھی خواب کسی انسان کو آئے تو یہ سمجھیں میرے اوپر جادو ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر جادو کے مریض کو ایسے خواب آتے ہیں لیکن ہر انسان کو جس کو یہ خواب ہے وہ جادو کا مریض نہیں ہوگا کبھی کبھر انسان کو ایسے خواب پریشانے کے لیے ازمائش کری اللہ کی طرف سے بھی ایسے خواب آ سکتے ہیں لیکن ہر انسان کو جس کو یہ خواب آئے وہ جادو کا مریض نہیں ہوگا لیکن ہر جادو کے مریض کو ایسے خوابوں میں سے کوئی نہ کوئی خواب آئیں گے یہ بات کو واضح سمجھ لیں کوئی خواب اپنے ایک دو خواب دیکھ کر خود کو جادو کا مریض نہ سمجھے گا جائے خواب کے ساست اور بہت ساری سمٹمز ہوتی ہیں بہت ساری علامات ہوتی ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے کسی انسان پر جادو ہے یا پھر جادو نہیں ہے بہرحال جادو کا اور خواب کا وہ ایک دوسرے اگسات بہت گہرہ تعلق ہے اس لیے اچھا خواب آئے تو الحمدللہ برا خواب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرح ذہر رؤیہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسی موزی بیماری سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو مکمل صحت یاب کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں واللہ وعالم بسواب